پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں اب تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولی تکمل العدت ولی تکبر اللہ علی مہدیکم ولعلیکم تشکرون عزیز بھائیو اور بہنوں میں اور آپ رمضان کے اس بابرکت مہینے سے گزر رہے تھے اور رمضان کا مہینہ مکمل ہوا اب ہم لوگ داخل ہیں شوال کے مہینے میں لہذا شوال کا جو پہلا دین ہوتا ہے وہ ہمارے لئے عید کا دین ہوتا ہے یعنی ایک انسان جب ایک مہینہ کس طرح سے مزدوری کرتا ہے اور مزدوری کرنے کے بعد اس کے جو پگار کا وقت ہوتا ہے اس کی سیلری کا جو وقت ہوتا ہے اب وہ وقت ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ اس دن خوشی ہم منائے اس دن خوشی کا اظہار کرے اللہ رب العالمین کی تقبیرات کو بلند کرے اللہ رب العالمین کے نام کو بلند کرے اور اسی طرح سے ہم شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس عید کا استقبال کرے اللہ رب العالمین نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر کہ اللہ تعالی تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے اللہ تعالی مشکل تنگی نہیں چاہتا آگے فرمایا تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کرو اور اس میں جو تمہیں ہدایت دی اس پر تم اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرو تاکہ شکر ادا کرو یعنی اللہ کے شکر ادا کرنے کے طور پر ہمیں تقبیرات بلند کرنے چاہیے جیسے ہی شوال کا چاند نظر آ گیا اب تقبیرات پڑھتے رہی ہے آپ نماز عید سے پہلے تک بلند آوا سے تقبیرات کے الگ الگ الفاظ مروی ہے اور عام طور سے ہم لوگ عیدالعظہ میں تو اس کو پڑھتے ہی ہے ہر کوئی لہذا آپ کو تقبیرات یاد ہوں گے ان تقبیرات کو آپ زیادہ سے زیادہ پڑھئے خصوصا جب آپ عید کے لیے نکلتے ہیں نماز عید کے لیے تو ان تقبیرات کو پڑھتے ہوئے جائے مسجد کی طرف یا عیدگاہ کی طرف جہاں بھی آپ نماز پڑھتے ہیں اسی طرح عید کے لیے نکلتے وقت غسل کریں نکلنے سے پہلے آپ غسل کریں اچھا امدہ لباس پہنے نیا لباس پہنے یا جو اچھا ہے صاف سترہ ہے اس کو پہنے حضرت عبدالعبن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ عیدگاہ کو جانے لگتے تو پہلے وہ غسل کیا کرتے تھے غسل کیا کرتے تھے لہذا غسل کرنا چاہیے اچھے کپڑے پہننے چاہیے خجبو لگانا چاہیے اور گھر سے نکلتے وقت تا قدد میں خجوریں کھانی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ عدل فطر کے لیے جاتے تو گھر سے کھا کر کے جاتے اور جب عدل ازہا کے لیے جاتے تو گھر سے بغیر کھائے کے جاتے حضرت عناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں حضرت عناس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے جب نکلتے آپ یہاں تک کہ آپ خجوریں کھاتے ہیں آپ عید کو نکلتے وقت خجوریں کھاتے وَيَأْكُلُهُنَّ وِتُرًا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خجوریں تاق عدد میں کھاتے ایک تین پانچ سات اس طرح سے تاق عدد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خجوریں کھا کر کے جاتے تھے اگر محبت کا دعویٰ ہے تو عمل بھی ہونا چاہیے آپ کی سنت پر عمل پیرا ہونا چاہیے لہذا ہمیں بھی گھر سے نکلتے وقت خجوریں کھا کے نکلنی چاہیے اسی طرح سے ایک اور سنت عید کی یہ ہے کہ عید کا پیدل انسان کو جانا چاہیے دیکھئے کیسا ہوتا ہے نا آپ کا گھر کا ڈسٹنس اگر بہت دور ہے مسجد سے تو آپ گاڑی لے لیں لیکن اگر نزدیک ہے اتنا ہے کہ آپ پیدل جا سکتے ہیں تو پیدل ہی جانا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا آپ کی سنت تھی حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرجو الى العید معاشیا ویرجعو معاشیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے لیے جاتے تو آپ پیدل ہی جاتے ہیں اور پیدل ہی واپس آتے ہیں لہذا اگر آپ کے لیے ممکن ہو گھر سے پیدل عیدگاہ کی طرف جانا یا مسجد کی طرف جانا تو آپ پیدل ہی جائیں اور واپس آنا پیدل ممکن ہو تو پیدل ہی آپ واپس آئے اسی درہا سے عید کی ایک سنت یہ ہے نا کہ جب آپ جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں تو راستے کو تبدیل کر لے حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عید کے لیے نکلتے ہیں خالف الطریق حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ تبدیل کر لیتے راستہ چینج کر لیتے ایک راستے سے جاتے دوسرے راستے سے واپس آتے اس کی وجہ اہل علم نے کئی گنائی ہے جس میں سے اہم وجوہات میں سے یہ ہے نا کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان جب ایک راستے سے گزرتا ہے اور راستہ چینج کر لیتا ہے دوسری وقت میں تو کئی لوگوں سے اس کی ملاقات ہوتی ہے کئی لوگوں سے سلام اور کلام ہوتا ہے لہذا وہ جتنا زیادہ لوگوں سے ملاقات کرتا ہے جتنا زیادہ لوگوں سے سلام اور کلام کرتا ہے وہ اتنا عجر کا مستحق ہوتا ہے اور ایک دوسری اس کی حکمت یہ ہے نا راستہ تبدیل کرنے کی کہ انسان جس راستے سے عبادت کے لیے جاتا ہے وہ راستے بھی گواہ بنتے ہیں اگر آپ ایک راستے سے آئے ہیں مسجد کی طرف اور آپ نے نماز ادا کی پھر دوسرے راستے سے آپ گئے تو وہ راستہ بھی آپ کے لیے گواہ بنا یہ راستہ بھی آپ کے لیے گواہ بنا کل قیامت کے دن یہ راستے بھی اللہ کے پاس گواہ ہی دیں گے لہذا انسان کے راستے تبدیل کرنے سے جو ہے وہ راستے اس کے لیے گواہ بنیں گے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم عیدگاہ جاتے ہوئے یا مسجد جاتے ہوئے راستے کو تبدیل کریں اگر ایک ہی راستہ ہے تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہے ویسے ہی جانا ویسے ہی آنا لیکن اگر کر سکتے ہیں تو ضرور بھی ضروری سنت پر عمل کرنا چاہیے تو عزیز بھائیوں اور بہنوں عید کی آداب کو لے کر کے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اور پھر اس کے بعد خدبہ اور عید کی نماز وغیرہ تو جس طرح سے ہم لوگ ہر سال پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا لہذا آپ اس طرح سے نماز عید ضرور ادا کریں اچھا خصوصاً اس میں ایک بات یہ نا کہ خواتین کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ عیدگاہ جائے ہمارے یہ بہت بڑا علمیہ ہیں بہت افسوس کی بات ہے کہ بہت سی ایسی مساجد ہے جہاں پر خواتین کو انٹری نہیں ہے مسجد میں آنے کے لئے لیکن آپ دیکھیں صحیح بخاری کی صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت کے مطابق صحابیات جو حائدہ ہوتی تھی وہ بھی عیدگاہ کی طرف جاتی تھی حائدہ خاتون بھی عیدگاہ کی طرف جاتی تھی تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ان کی دعاوں میں شریک ہو سکے اگر وہ نماز نہیں پڑھ سکتی تو دعاوں میں تو شریک ہو سکتی ہے لہذا وہ باہر انتظار کر کے مسلمانوں کے دعاوں میں شریک ہوتی تھی اتنا احتمام کرتے تھے صحابیات لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ گھر کی خواتین کے لئے انتظام ہیں تو انہیں عیدگاہ عید کے لئے لے جائیں مسجد لے جائیں اگر وہ پاک صاف ہے تو انہیں مسجد لے جائیں وہاں لے جا کر کہ عید کی نماز انہیں بھی ادا کروائیں اگر عیدگاہ کا سسٹم ہے تو بہت اچھی بات ہے ہمارے یہاں تو مسجدوں میں ہی ہوتا ہے عام طور سے اگر آپ کی یہاں عیدگاہ کا سسٹم ہے تو آپ ضرور لے کر کے جائیں اور جب ملاقات کریں اپنے بھائی سے عید کی مبارک بادی دیں تو اس کو دعا دیں تقبل اللہ منہ ومنکم کہ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے اعمال کو قبول فرمائے یہ بہت پیاری دعا ہے ہر مسلمان کو جس کسی سے بھی آپ ملاقات کریں جس کسی کو بھی آپ عید کی مبارک بادی دیں اس کو ضرور یہ دعا دیں تقبل اللہ منہ ومنکم ہمارے ہاں لوگ عید مبارک کہہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں نہیں آپ یہ دعا دوست کو تقبل اللہ منہ ومنکم لہذا یہ ایک بہت اچھی دعا ہے کہ اللہ تعالی میرے اور آپ کے اعمال کو قبول کریں تو عزیز بھائیوں آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے درس میں اتنی پرانے طریقے پر انشاءاللہ ہم کچھ اور باتیں سیکھیں گے سمجھیں گے آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل آئی پلس ٹی وی پانچ منٹ کے مدرسے کو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کریں تاکہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹس مل سکے انہی دعاوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں تقبل اللہ منہ ومنکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ